پہلے تلت صاحب یہ دھرنا ہونا تھا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا میرے خیال میں ایک تو نمبرز کا ان کا بڑا ایشو تھا اور صبح جب ہوئی تو پھر احساس تو خیرات کو ہی ہو گیا تھا جب وہ ولی باغ سے نکلے تھے دوپہر کے وقت تو نمبرز ان کے پاس وہ نہیں تھے پنجاب میں تو آپ یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے بہت سخت ہاتھ رکھا اب کی تشریح ہے کہ سخت ہاتھ رکھا یا نہ رکھا لیکن جلے مان لیتے ہیں کہ سخت ہاتھ رکھا اور تمام ازلاع کے اندر انہوں نے دبا کے رکھ دیا اور پھر آپ نے ازلاع کو جو ہے وہ سیل کرنا تھا وہ آپ نہیں کر پائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پھر شیلنگ بڑی ہوئی آپ کا آفس جو ہے وہ لبس رڑک ہے آپ کو پتا ہے کتنی شیلنگ ہوئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن کے پی کے اندر کیا ہوا اور کے پی کے جو تین اطراف ہیں جہاں سے ان کے پاس آنا تھا ساؤت سے آنا تھا مرکز سے آنا تھا نورت سے آنا تھا تو وہ جوکدار جوک جو لوگ ہیں جن کا سلاب آنا تھا پھر سلاب نے بہا کے لے جانا تھا اب یہ جو جملے ہیں یا ان کی جو ساختہ یہ ہم نے تینی کی یہ عمران خان کے اپنے جملے ہیں پچیس لاکھ لوگ انہوں نے کہا تھا مطلب ان کے لئے نزدیک تو ظاہر ہے کوئی لاکھ کروڑ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا تو ان کے لئے ہر چیز جو ہے بڑی ہونی چاہی ہے تو کوئی دس لاکھ پر بھی گزارا ہو سکتا تھا پانچ پر بھی ہوتا کہ جی میں تو جاؤں گا ڈی چاگ میں تو دوں گا دھرنا ان کے تمام لوگ جو ہیں وہ چینل پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے صبح پانچ چھ بجے اڑھائی اور چھ بجے کے درمیان ظاہر ہے حالات بہت تبدیل ہو گئے تو میری معلومات تو یہ ہیں کہ اس طرح ان کو انگیج کیا گیا پاوز دیٹ بی اسٹیبلشمنٹ فوج آئیس آئی جو بھی آپ اس کو نام لے دیں اور کہا گیا جی کہ ایک تو نمبر نہیں ہے تو بہت انگیج ہو جائے گی دوسرا یہ کہ ریڈ زون پہ ہم ڈیپلائیڈ ہیں وہاں پہ ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے دوسرا یہ کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ ہم کرواس دیتے ہیں حکومت کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں تو اس زمانت پر فیس سیونگ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی طبیعت کے بالکل خلاف اور برعکس لوگوں کے توقعات کے انہیں ایک وائنڈ اپ سپیچ دیں تو وہ اچھی بات ہو گئی اب یہ اچھی ہے بوئی تو وقت تعین کرے گا لیکن آپ اتنا بڑا دعویٰ بولیں اتنے بڑے دعویٰ کریں چھے دن کے بعد مگر آئیں گے وہ چھے دن کے بعد آئیں گے تو کیا آئیں گے اور کیسے آئیں گے کس مو سے آئیں گے پھر آگے انتظامات کیا ہوں گے اس دوران کیا نگوشیشنز ہوتی ہیں لیکن کم از کم یہ جو غبارہ تھا یہ تو بہت بڑے طریقے سے پھٹا ہے